اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے میں یہ ایتھا کلائنٹ کے ساتھ گوچہ دارے ان کی اپوائنٹمنٹ تھی تو ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ میں یہ نام نحاض صحافیوں کے نام ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ پیڈ پرموشن عمران خان کے مطلق کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز پہ جھوٹا بیانیاں لوگوں کے دماغ میں جو ہے وہ گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت ہی ایک گھٹیا حرکت ہے پاکستان کے اداروں سے سرٹیفائیڈ جھوٹا ترین شخص ہے اور آپ جو ہے وہ اوپر تھم نیل لگاتے ہیں آزربائی جان کی معلومات کے حوالے سے اور اس میں پرموشن جو ہے وہ عمران خان کی کر رہے ہیں ہم کو پتہ یہ کس طرح پیڑ پرموشن چلتی ہیں کس طرح منتھلیاں لی جاتی ہیں ہماری آنکھوں سے کچھ وجل نہیں ہے جو اس دور میں بھی عمران خان کی بات کر رہا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے پیسے کے بغیر کوئی بندہ اس کی بات نہیں کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ آزربائی جان کی غلط معلومات بتا رہے ہیں آزربائی جان کی جی ڈی پی آپ غلط بتا رہے ہیں صحافت کے کوئی دم پیر کوئی موں کا پتہ ہونا چاہیے ہم الحمدللہ سرٹیفائیڈ صحافی ہیں میں نے دوہزار پندرہ میں جو ہے وہ جنرلیزم کیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ سولے صحافت کے پورے سبجیکٹ پڑے ہوئے ہیں ہم نے تو کبھی اس طرح کی بھونڈیاں رکھتے نہیں کی آپ کو جو ہے وہ ترکی کی جو ہے وہ جی ڈی پی بتانے کا شوق ہے نا تو ترکی کی آپ پھر جو ہے وہ پی 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 جی ڈی پی بتائیں نومینل نہ بتائیں پرچےزنگ پاور پیرٹی والی بتائیں جو اوریجنل جی ڈی پی ہوتی ہے اگر آپ کو نومینل بتانے کا شوق ہے نا تو پھر ساتھ میں انفلیشن ریٹ بھی بتائیں کہ سیوونٹین نائن پرسنٹ جو انفلیشن ریٹ ہے یعنی جو چیز آپ ایک روپے کی ملنی چاہیے وہ آپ ایک روپے اناسی پیسے میں خرید رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھیں اور یہ جو ہائٹ کریئٹ کر رہے ہیں پچانویں سو لوگوں کو نکال دیں گے پچانویں لاکھ ہو گئے بھئی اتنی بڑی ہائٹ کریئٹ کر کے جو اللیگل یہاں پر کام کر رہے ہیں جو ٹی آر سی پر جو جوبیں کر رہے ہیں یا جن کے پاس کوئی حقامت نہیں ہے رہ رہے ہیں ان کو یہاں سے جانا چاہیے ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں لیکن ان لوگوں پر نیوز بنا کے جو لیگل آنا چاہتے ہیں ان کو ڈرانا کہ جی وہ بڑی سختی ہو گئی ہے ٹی آر سی نہیں ملے گا وہ جی پروپٹی خریدنی پڑے گی یہ جھوٹ یہ لوگ بچارے چھے چھے مینے سے ویزے لگے ہوئے آنے سے بیٹھے ہوئے آپ لوگ غلط انفرمیشن دے کے ان کو ڈرارے ہو تو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے تو تھوڑی سی حیاء بھی ہونی چاہیے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ غلط معلومات جو ہے وہ آپ نہ دیا کریں پرنہ ہم کو معلومات درست کرنی بھی آتی ہے ترکی کے حالات دیکھنے کے بعد کم کم دو سو سے دھائی سو لوگ خود پیش ہو کر جو ہے وہ آوٹ پاس کی ریکویسٹ کر رہے ہیں پاکستانی کاؤنسلیٹ سے کہ ہمیں آوٹ پاس دیا جائے ہمارے پاس داکومنٹ نہیں ہم واپس جانا چاہتے ہیں کچھ یوان کی ٹکٹس پہ جا رہے ہیں کچھ خود اپنے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیڑھ دو سو بندہ روز جا رہا ہے منتھلی پانچ چھے زار تو یہ بن جاتا ہے یہ پچانویں سو کیا فگر ہے جو یہ آپ ڈرارہے ہیں لوگوں کو جی پچانویں سو کو نکال دیا جائے گا پکڑ کے کر دیا جائے گا وہ جن انسٹیوشن کا کام ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے یہ جو یہ اس طرح کی خوفناک ترین تھم نیل دینے اور خوفناک ترین میوزک چلا کے یہ سٹوڈیو مجھے نہیں پتا یہ کیسے کمپیوٹر سے جو ہے وہ فیک سٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں یہ آپ کسی کوئی نیوز روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگوں میں جو ایک ہجانی کیفیت پیدا کرنی خوفناک صورتے آل ڈرانا دھمکانا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں پرسکون کچھ بھی نہیں ہے بھائیو کچھ بھی نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کے ویزے لیگل لگے ہوئے ہیں وہ سکون سے اپنا بسم اللہ پڑھیں دروش شریف پڑھیں اور آ جائیں کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اگر اس کو یہاں آپ کا رہنا منظور نہ ہوتا تو میبھی آپ کا ویزہ ہی ریجیکٹ ہو جاتا تو یہ لوگوں کے ڈراؤے دھمکاوے جو ہے نا یہ صرف اور صرف ان کی دکانداریوں کے لیے ہے یوٹیو ویوز کے لیے ہیں اور کچھ بھی نہیں یہ فیک پاپولارٹی ان کو لینے کے عادت پڑ گئی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے جیسے لوگوں کا ایک قصور ہے جو ہم ان کی بات کو سنتے ہیں اور پھر مسلسل سنتے ہیں اور پھر ریپیٹ کر کے سنتے ہیں تو جو ہے نا یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں چال رہا پر سکون یہ دیکھو میں الحمدللہ تقریباً دوسرے تیسرے دن کلائنٹس کے ساتھ گوچے دارے آتا ہوں سب کی مسلسل اللہ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے ان کی جو ہے وہ خیر و برکت سے سب کی بن رہی ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی قسم کا یہ چھوڑیں اب میں کیا کہوں پھر یہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں پھر ان کو مرچیں لگتی ہیں پھر یہ مجھے جادو کی چھڑیاں بتاتے ہیں پھر یہ خود بیک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں جو ان کے مورے ہیں ان کو آگے لگا دیتے ہیں تو یہ ہے کہ ایسا کوئی یہاں پر مسئلہ نہیں ہے نہ تو ٹی آرسی بند ہوئی ہے نہ کوئی خوفناک صورتحال ہے لوگ صبح اٹھتے ہیں سکون سے نماز پڑھتے ہیں اپنا انجوائے کر رہے ہیں پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا مسئلہ یہ بھی ہے ان کا کوئی میرے خیال میں پیڈ پرموشن ہی ہے کہ لوگوں کو ڈرانا کہ یہ ترکی نہ آئے مجھے نہیں سمجھ کسی یورپین ایجنڈے پہ چل رہے ہیں یا ان کا کیا مفادات ہیں لیکن ایسی کوئی بھی یہاں بات نہیں ہے آپ سکون سے آجائیں